چار جولائی کو امریکہ قیومِ حزادی منانے والوں کا رش یا تو کاروں کی لمبی قطاروں کے صورت میں نظر آیا جو ساحل سمندر پہنچنے کے لیے بیتاب تھے یا پھر حجوم کی صورت میں جو واشنٹن کے نیشنل مال پر صدر ٹرمپ کی تقریب سننے کے علاوہ آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہوئے اپنی تقریب میں صدر ٹرمپ نے تاثر دیا کہ کورونا وائرس کنٹرول سے باہر نہیں رہا اور اس کے خاتمے کے لیے ویکسین جلد دستیاب ہوگی ہم چار کروڑ افراد کا ٹیسٹ کر چکے ہیں جن میں سے 99 فیصد بلکل بے ضرر تھے ہم قوم کی سائنسی قابلیت کو استعمال کر کے ممکنا طور پر سال کے استثام سے بہت پہلے ویکسین تیار کر لیں گے دہم فود انڈرگ ایڈمنیسٹریشن یعنی ایف ٹی اے محکمے کی سربراہ سٹیون ہون نے اپنے ادارے کی جانب سے اس بارے میں حامی بھرنی سے اجتناب کیا میں کوئی پیش کوئی نہیں کر سکتا کہ ویکسین کب دستیاب ہوگی تہم اس پر بہت تیزی سے کام جاری ہے اگر سماجی فاصلہ ممکن نہیں یا اگر مقامی حکام کی ہدایات ہیں کہ ہر وقت ماسک پہنے تو میں امریکی عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ ماسک پہنے رکھیں سماجی فاصلہ رکھیں ہاتھوں کو صاف رکھیں کمزور افراد کو تحفظ دیں اس طرح ہم اس سے چھٹکارہ پاسکیں گے امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کی میر کا کہنا ہے کہ بہاں کاروبار قبل اس وقت کھول دیے گئے جبکہ ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے میر بھی کرونا کیسز میں اضافے کا مقابلہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس وبا سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں میں سے پچیس فیصد کا تعلق امریکہ سے ہے جو انتیس لاکھ کرونا کیسز اور ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ امباد کے ساتھ اس وبا سے متاثرہ ممالک میں پہلے نمبر پر ہے کین فرابو کے ساتھ فائزہ بخاری وائس اف امریکہ